دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کا نماز پڑھنے کو لے کر کون جو ہے کاریوائی کرتا کون اس طریقے باتیں کرتا نماز کو لے کر کہاں ایف آئی آر درج کے لاتا ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے خبر بریلی کی ہے ہم تصویر بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں دیکھئے اصرف حسین نے اس کا ایک ویڈیو بھی ٹھوٹ کیا ایک چینل کا اس میں دیکھ سکتے ہیں تصویریں بھی دکھائی دے رہی ہیں حافظ غز تھانے سے آٹھ کلومیٹر دور گاؤں دعاوت میں یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر ستاون لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے یعنی سڑک پر جناجے کے درمیان انہوں نے نماز ادا کر لی اس پر ایف آئی آر درج ہو گئی آپ جانتے ہیں بھلی بات ہی کس طریقے سے لگاتار اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری کے آخر کار بار بار ایسے واقع کیوں ہو رہے ہیں تو جسلام پر آرٹیکل ہے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو ٹوٹر پر ریاکشن لوگوں کیا رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے دیکھیں آپ لکھائیں پولیس نے کہی یہ بات بریلی زلے میں سڑک پر جناجے کی نماز ادا کرنے پر ستاون لوگوں خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے بھارتی دنڈسانیتہ کی دھارہ پانسو پانچ اور تین سو اکتالیس کے تحت سبھی ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اتر پردش کے بریلی زلے میں سڑک پر نماز ادا کرنے پر ستاون لوگوں خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس نے تیس ستمبر کو بتایا کہ بریلی زلے میں خبرستان کے پاس سڑک پر قطع طور پر نواز پڑھنے کے الزام میں سات نامت اور پچاس اگیات لوگوں خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے حافظ گن اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی کہ ایس اے چو چیت رام ورما نے کہا سب انسپیکٹر گجیندر سنگھ کی شکایت کے آدھار پر کلوہ نربر خان سابر جناد علی محمد عمر گرام پردھان ہے جو عرب علی ممتاز کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ پچاس اگیات لوگوں پر بھارتی دنڈر سہیتہ آئی پی سی کی دھارہ پانسو پانچ ایک بھی اور تین سو اکتالیس کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے سب انسپیکٹر کے شکایت کا حوالہ دیتے ہوئے ایس اے چو نے کہا کہ گاؤں کے پردھان محمد عمر نے پولیس کو سوچت کیا تھا کہ شکروار صبح قبرستان میں ایک شخص کو دپنا آ جائے گا پولیس نے بتایا کہ جب نقشو خان کا جناجہ قبرستان کے پاس سڑک پر پہنچا تو ملزبوں نے وہاں جناجے کی نماز پڑھی قبرستان کے پاس پولیس وال پہلے سے ہی موجود ہے کیونکہ وہ یہ آبادی والے علاقے قریب استعت ہے اور برمدیو اسطل نامک مجہوی جگہ کے بھی پاس قبرستان ہے مقامیوں نے نماز پڑھنے پر اعتراض جتایا جو وہاں پر لوگ اسطحانی لے رہے تو انہوں نے اس پر اعتراض جتایا کہ یہاں نماز مت ادا کریے انہوں نے گھٹنا کا ویڈیو بنایا جو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا جس کے بعد پولیس نے مخدمہ درج کر لیا ہے برہلی کے اسپی نے کہا ہے کہ تھانے کے دروگہ کی طرف بھارتی دنڈ سہیتہ کی دھارہ پانسو پانچ اور تین سو اکتالیس کے تحت سب ہی ملزموں کے خلاف مخدمہ درج کیا گیا ہے پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے جانچ کے بعد اچت کاروائی کی جائے گی تو یہ اچت کاروائی کی بات کہی گئی ہے اور یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے کی چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیسے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسا آروپ لگایا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ترہ ترہ کے ریاکشن بھی لوگوں کے آ رہے ہیں کیا کچھ ریاکشن وہ دکھا دیں اسرح فوشین نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے دکھا ہے کہ بریلی سلک پر جناجے کی نماز کو لے کر ایف آئی آر کا آروپ یعنی ایف آئی آر درج کی گئی ہے خاصف لکھتے ہیں اس میں کہ سرکاری زمین سلک پر نماز پڑھنے والوں پر درجو ایف آئی آر کا خیر مقدم ہونا چاہیے دوسروں کو تقلیب دے کر نماز پڑھنے والا ہونے گار ہے کیونکہ جو گہر قانونی ہے وہ گہر شریفی ہے اسی طور پر کہہ رہا ہے کہ جو گہر قانونی ہے وہ گہر قانونی اس پر کاریوائی ہونی چاہیے جینب فاطمہ لکھتے ہیں حد ہے محمد تنویر نے بھی ٹویٹ کیا ہے ویڈیو کو لکھا ہے کہ اتر پردیش بریلی مسلم سمدھائی کے لوگ قبرستان کے پاس جناجے کی نماز پڑھیں تو پرشاسن نے 57 مسلمانوں پر اف آئی آر درج کر دی ہے وہی جناجے کی نماز کا ویروت کرتے ہوئے ہندو سمدھائی کے لوگوں نے بھجن کرتن کرنا بھی شروع کر دیا ہے بھارت کا مسلمان اب اپنے جناجوں کی نمازیں جناجہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے یعنی اب مسلمانوں کو جناجے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی اب وہاں پر اس طریقے بھی چیزیں کی جارہی اب یہ حال فلال میں آپ نے دیکھا تھا لگا تھا اور گروگرام کو نشانہ بنایا جارہا تھا گروگرام میں جو جگہ تھی وہاں پر لوگ نماز ادا کر رہے تھے تو وہاں پر جا کر حرمان چالیسہ کا پارٹ کیا گیا یا ہون کر آیا گیا بواحل مچایا گیا وہ سب دیکھا اب یہاں پر بھی کیا جا رہا اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ ہندو مسلمان کا تناؤ دیش میں کیوں پیدا کیا جا رہا دراصل آپ کو بھی معلوم ہے کہ دیش میں چناؤں ہونے والے ہیں اور جب جب چناؤں کا بگل بچتا ہے تب تب ایسی چیزیں ضرور دکھائی دیتی ہیں بریلی میں سڑک پر پانچ منٹ شانتی سے جناجے کی نماز پڑھنے کرر ستاول لوگوں پر افائی آر درچ ہو گئی ہے رام نومی کے موقع پر اسلحوں کے ساتھ مسلمانوں کے عبادت گاہوں کے کو شترکست کیا گیا کسی پر کوئی افائی آر نہیں ہوئی یہی تو سیکولر بھارت کے خوبصورتی ہے یہ کہا جا رہا ہے مجھے آپ سمجھئے ہندو سماج کے لوگ آتے ہیں وہ اسلحہ لے کر آتے ہیں چڑھ جاتے ہیں مسجد پر جھنڈا لگا دیتے ہیں بھگوہ گالیاں دیتے ہیں نعرے لگاتے ہیں تلوار لہراتے ہیں ان پر کوئی افائی آر نہیں یہاں شانتی سے پانچ پر نواز ادا کرنے پر ستاول لوگوں پر افائی آر درچ ہو گئی یہ دورہ قانون نہیں ہے تو پھر کیا ہے اب یہ سمشل حق ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم تمام بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آنے والے لوگ سبح چنو میں ایک جھوٹ ہو کر اے آئی ایم آئی ایم کا امیدوار کو یہ تو پرچار یہاں کرتے ہیں میں نظر آ رہے ہیں سندیش دیلی کوشش کی گئی ہے وہ سندیش کیا ہے جو آپ ویڈیو دیکھیں سکرین پر آپ یہ ویڈیو دیکھیں کچھ مائلائیں ہیں جو ٹرین میں گانا گا رہی ہیں ناچ رہی ہیں اور اس ویڈیو کو پوشٹ کیا جا رہا ہے اور یہ لکھا جا رہا ہے سوال یہ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ٹرین میں کچھ لوگوں نماز ادا کی تھی جس کے بعد اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وارل کر دیا گیا تو وارلس پتھان اس کو لکھتے بھی ہے کہ آپ ٹرین میں گانا گائیے یا ناچیے ہمیں کوئی آپ اقتی نہیں لیکن اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو پھر ایف آئی آر درج کر دی جائے گی تو یہ نفرت ہے کی نہیں ہے یہ دورہ چلتر ہے کی نہیں ہے یہ دورہ قانون ہے کی نہیں ہے مسلمانوں کے لئے علاق قانون ہندووں کے لئے علاق قانون اگر مسلمان نماز ادا کر لیتے ایف آئی آر درج ہو جائے گی ہندو اگر اس طریقے سے مطلب کچھ بھی کرے وہاں پر ڈانس کرے یا پھر گربہ کرے تب بھی کوئی کاروائی نہیں ہوگی یہ اپنے آپ میں جوہے سوال لوگ کھڑا کر رہے ہیں کہ آخر کار ایسا کیوں دیکھا جا رہا ہے بارہ جولائی کا ایک ٹویٹ ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو اس دو دنوں ایسی نہیں کیا تھا کہ سڑک پر نماز ادا کرو تو افائیار ہو جاتا ہے لیکن کامر یاترہ کے لئے گوشت کی دکانیں ڈھکا کر بند کروا دی جات رہی ہیں دارمک بھابناوں کے نام پر روزگار کا حق چھین لینا شرمناک ہے نریند موڈی کیا دیش میں ایک درش میں دو کانون ہیں آپ کی سامان ناغرکٹا کی باتیں ڈھونگ ہیں یہ بات بھی اس وقت اٹھائی گئی تھی آپ دیکھیں ایک پرانی خبر اور دکھا رہا ہوں ساداب افری نے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ کانپور مطلب معاملہ ہے کانپور سڑک پر عید کی نماز پڑھنے کی وجہ سے چالیس لوگوں پر اف آئی آر درش کیا گیا دوسری تصویر جو دکھائی جا رہی ہے دوسری تصویر میں یہ کاورییں ہیں جو میٹروں میں مطلب ڈانس کر رہے تھے لکھا ہے کہ دوسری قبر دلی میٹروں میں کچھ لوگوں کا بھکتی گانے پر ڈانس کرنے کا ویڈیو باران ہو رہا ہے پہلے پر اف آئی آر کرنا ٹھیک ہے تو دوسرے معاملے میں دکھ رہے ہیں لوگوں پر اف آئی آر ہونی چاہیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور یہ سوال اسی لیے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کار ایک طرف تو آپ کاربائی کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ساوچین کے اس طرح ہے آپ وہاں پر اس طریقے اس چیزے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سوال یہ بھی پوچھتا رہا ہے کہ بھائیا بتاؤ آپ پھر جو نماز دا کرے ہیں پرک کے اف آئی آر درج ہو رہی ہے مال میں لیلو مال میں کتنا ہنگامہ ہوا تھا اس کے بعد کئی سارے گجرات کے مال میں دیکھا گیا اب مدر پردیش میں دیکھا گیا پوری ایک سریز چل گئی تھی اس وقت کہ کوئی بھی کہیں بھی نماز دا کر رہا اس کا ویڈیو بنا کر اس کو پریشان کرنا پر تاہید کر رہا دیکھ رہے ہیں کس دشا کیوں دیش جا رہا ہے اور کیسے دورہ چلت رہا ہے ضرور کرئیے بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتے ہیں نمازکار